اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حسن محمد درشد آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم سردیوں میں جو ہے اپنی چکس کو کون سی فیڈ کرائیں تاکہ ان کی جسم کی جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ بنی رہے اور وہ اور وہ سردیوں کے لیے سردیوں کے خلاف جو ہے وہ بہتر طریقے سے ریزسٹ کریں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو جو ہے وہ لاجبی سبسکرائب کریں کیونکہ میری موٹیویشن کے لیے آپ کی ایک سبسکرائبر اور ایک لائک جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو چڑھتے ہیں دوستو اپنی وڈیو کے طرف اس کو میں سٹارٹ کے اندر سب سے بیسک چیز جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے کہ اس کو جو آپ کے ہینز یا چکس فغیرہ ہیں ان کو آپ نے کھانے کے اندر جو بیسک فیڈ جو آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ دنیا مکعی یہاں دوستو یہ مکعی ان کو پسند بھی بہت ہوتی ہے اور یہ سردیوں میں خاص طور پر گرمائش کے لیے اور ان کو جسم کو گرم رکھنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ نے پانچ گرام جو ہے وہ فی پرندہ کے حساب سے جو ہے وہ کلکولیٹ کر لیں اور اسی تناسب سے جو ہے وہ ان کو رات کو جو ہے آپ مغرب کے بعد جو ہے وہ ان کو دے دیں اور یہ مکعی جو ہے ان کو پوری رات جو ہے وہ گرم رکھے گی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس جو ہے وہ دس مرگیاں ہیں تو آپ کو صرف جو ہے وہ پچاس گرام جو ہے وہ مکعی جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی صرف ایک چیز کا دھیان رہے کہ یہ مکعی جو ہے یہ آپ نے پوری ثابت نہیں دینی اور بلکل باریک پیس کر بھی نہیں دینی بلکہ اس مگعی کو آپ نے توڑ دینا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کے ہارڈلی جو ہیں وہ دو سے تین دانے جو ہیں وہ میکسیمم ہو اس سے نائس سے زیادہ موٹی ہو اور نائس سے زیادہ باریک ہو کیونکہ اس میں پھر خدا نخواہ سے ان کو دائیجیسٹیو سسٹم کے اندر بھی کچھ ایشیوز آ سکتے ہیں اور آپ نے ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا جو برادہ ہے جو نیچے آپ نے جو بھی چیز بچھائی بھی ہے وہ گلی نہ ہو وہ ویٹ نہ ہو اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹائم تھوڑا کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی شفلنگ کرتی رہنی ہے اور ایک چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ نے جو آپ کے جو وینٹیلیشن کے لیے جو بھی آپ نے شیڈ میں سراخ کیونکہ لازمی آپ نے چھوڑنا ہے اور وہ آپ نے سائیڈ پہ نہیں چھوڑنا وہ آپ نے ٹاپ کی طرف جو ہے وہ اوپر والی جو جگہ ہے اس طرف کر دینا ہے کیونکہ یہاں نیچے جو شیڈ کی جتنی بھی گرمائش ہوتی ہے وہ اس سراخ کے ذریعے چیمنی سے اوپر کی طرف آسانی سے نکلے اور اوپر سے کیونکہ تازہ ہوا جو ہوتی ہے وہ اندر آئے نہ کہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ان کو کروس کرے اور ان کو ڈریکٹ لگے اس سے انشاءاللہ آپ کی چکس اور آپ کی ہینڈز جو ہیں وہ بہت زبردست ایکٹیو رہیں گے اور آپ کی شیڈ کے اندر جو ہیں وہ روٹس جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے کیونکہ تاکہ مرگیاں جو روٹس سے مراجب یہ ہے کہ اس میں لکڑی یا سٹکس اور یا بانس وغیرہ کے جو ہے وہ لکڑی وغیرہ زمین سے جو ہے تقریباً کوئی ایک سے دو فٹ جو ہے وہ انچی ہو تاکہ وہ اس کے اوپر چڑھیں اتریں جمپنگ لگائیں اسے جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اور گرم گرمی جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور آپ نے دن کے وقت جب دھوپ وغیرہ نکلے آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس ٹیمپ شیڈ کو جو ہے وہ آپ دھوپ جو ہے وہ لازمی لگائیں کیونکہ پردے وغیرہ جو آپ نے لگائے میں اس کو اٹھا کے اور شیڈ کے اندر جو ہے وہ پراپر دھوپ جو ہے وہ تاکہ آج ہے اور اس میں جو بھی نمی وغیرہ تھوڑی بہت ہوتی ہے کیونکہ اس میں سردی کی وجہ سے تو وہ پھر تاکہ وہ ریموو ہو جائے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ریکمنٹ کروں گا کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں تو اگر خدا نخصت آپ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ کس طرح سے منٹین نہ کر پائیں تو آپ کے پاس عدویات جو ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے اس میں بخار کی زکام کی اور اس طرح سانس وغیرہ جو ایشیوز ہوتے ہیں عام طور پر کومن یہ تین چیزوں کے اور ملٹی ویٹیمنز جو ہیں وہ بھی ہونا چاہیے تو جیسے ہی خدا نخصت ہے کسی کہیں آپ کو تھوڑا بہت نظر آئے اس میں طبیعت میں خرابی تو آپ یہ جو ہے یہ فوری طور پر ان کو دے دیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھے جو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو آج کی ویڈیو میں دوستوں اتنے ہی تھا میری چینل کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لازمی سبسکرائب کریں اپنا اپنے والدین اور دوستوں کا بہت خیال رکھئے گا میری طرف سے اللہ حافظ